بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانو کے بلاغ میں خوش شامدی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے یوٹیوبر بھین بھائی لیکن آج تھوڑی سی میں بہت ہی پریشان ہوں صبح سے لے کے آپ تک علی بیٹا میرا بیمار ہو گیا ہوگا ہے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ کافی بیمار ہے آپ تو زیادہ ہی بیمار تھا ہسپیٹر میں گئے ہوگئے تھے اس کو تو میں نہیں جا سکی کیونکہ مجھے علی کو دیکھ کے روتا ہوا بڑی تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں ڈاکٹر نے اس کو ایجیکشن لگانے تھے کیا کرنا تھا پھر میری بیٹی اور میرا دمات دے کر دے ہوئے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بھارا ہے تو عدی آگے سے بہتا ہے عدی کا بخار کافی راتا اتر گیا ہو رہا ہے تو میں یہ شام کی روٹی ہوں تو ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوبر بہن پائیں ہوں سے میں نے کہا کہ صبح کی بات ہی نہیں کی کوئی بھی تو میں تھوڑا بہت ان کا بھی گھار ہوار پوچھ لوں کہ کیسے ہیں میرے بجے بجیاں امید کرتی ہوں کہ ساری خرید اچھی ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو بھی سیت و سلام کی دے کیونکہ آج کل تھوڑا سا موسم اس طرح آگئی ہے آج میری تو ویڈیو تھوڑی بنی ہے کیونکہ ابھی بیٹی گھار آئی ہے پہلے پیپر چیک کرنے گئی ہوئی تھی ادھر ٹائمنگ کافی اس کو لگی پھر اس کے بعد علی کو لے گئی تھی سارا دن پر وہاں پہ کافی دو تین گھنڈے گزار لی ہے تو میری آج ویڈیو کم بنی ہے آج ان لوگوں کی زیادہ بنی ہے لیکن ظاہر میں ابھی ایک ویڈیو کا حصہ ہوں میرے دم سے ویڈیو کی رونک ہے تو میں نہ ہوں تو ویڈیو کمہ لینی ہوتا آج کا ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ تر علی بیٹے گے بنے کیونکہ علی بیمار تھا نا اس کو ہسپیٹل لے گئے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے گئے ہیں ساری بیمار تھا نا تقریباً علی کے اوپوری بنائی گئے ہیں کیسے اس کو ڈاکٹر نے دعائی دی کیسے اس کا ٹیسٹ کیا کیسے اس کو انجیکشن لگایا تو اس لیے زیادہ تر آج علی کا بیمار تھا نا تو اس کی ویڈی بھی پریشان تھی میں بھی پریشان تھی تو پھر علی کا ہسپیٹل کا سارا جو ہے نا اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے علی کے لیے دعا کریں اللہ تعالی اس کو صحت و سلامتی دے گھر سے نکلیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کیونکہ علی ٹھیک نہیں ہے تو یہ رستے میں فود ٹرک دیکھا ہے یہ ہمارے ایریا میں پہلا فود ٹرک ہے جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے میں بڑی حیران ہوئی ہوں میں نے کہا اس کو بھی ذرا کیپچر کر لیتے یہ رستے میں ہیابان اکبال پارک ہے جو دیکھیں آپ بلکل سنسان ہے پہلے یہاں پہ بہت رونک ہوتی تھی فیملیز آتی تھی یہاں پہ یہ پاکسنگ تیک ہے واحد وہ گارہ جس کے چار کے پانچ ایم این ایم پی اکٹھے ہیں یہ وریو ہوس ہے یہ خوش اکتر صبحانی لوگوں کا وریو ہوس ہے اور یہ ایم این ایم پی ایڈ ونز یہ سارے بہن بھائی کٹھے ایم این ایم پی رہے ہیں یہ جو آپ کو محل نما کوٹھی نظر آ رہی ہے اس کی کنسٹرکشن کو تقریباً چھ سال ہو چکے ہیں چھ سال میں ابھی تک اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی اور یہ اتنی خوبصورت ہے باہر سے دیکھنے میں اتنی خوبصورت لگتی ہے ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہے کس دن آپ کو اس کا ویزٹ بھی کروائیں گے اس پوری جو کوٹھی ہے نا اس کا کافی بڑی ہے یہ حجہ صاحب صاحب کا گھر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے صرف صاحب کے بلکل گھر کے سامنے والی سائٹ پہ یہ جو مکڈونلز ہے آٹفیڈرز ہے جہاں سے میں بچوں کے کپڑے لے کے گئی تھی بریک اوٹ ہے یہاں سے ہم ہم ہمون شاپنگ وغیرہ کی کرتے ہیں یہ ہمارے رستے میں پڑتا ہے سارا ابھی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹینکی ہے بہت بڑی یہ بھی کینٹ میں جب ہم نے کراسنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ ٹینک کی بھی ایک ہسٹری ہے وہ آپ کو کسی دن اور بتائیں گے بھی کیونکہ ہم یہاں پہ رکھنے ہی رہے یہ سگنل ہے ابھی دھوڑی در کے لیے بس یہاں پہ سٹاپ ہم کریں گے اور آگے ہمارا رستہ کافی بھی دور ہے جہاں پہ ہم نے علی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے یہ سارا اس کا رستہ ہے علی دیکھیں جب خار ہونے کے باوجود ایکٹیف بہت زیادہ ہیں پورا بائر سے رتف اندوز ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بی جی ہمارے رستے میں آ رہا ہے یہاں پہ کافی بڑی پہاڑی تھی اور یہاں پہ برینڈ ویلیج بان رہا ہے مینز کے یہاں پہ جو جتنی بھی شاپس ہوں گی ساری برینڈ سے ریلیٹڈ ہو گی اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ بائیسنز ہے بائیسنز کیفے شیل پیٹرول پام اور یہ بالکل اپوزٹ ہے یہ جو یہاں پہ بہت بڑی مٹی کی پہاڑی تھی جس کو انہوں نے کنسٹرکشن کے دوران بلکل گرا کے وہ ہی مٹینوں نے یوز کر لیا یہاں پہ اب ہم سیالکورٹ چلڈرن ہاسپیٹل کی طرف جا رہے ہیں موڈل ٹون میں ہے وہ اور بس اب قریب یہ آنے والا یہ دیکھیں کتنا بسورت پاکستان کا جھنڈا لگ رہا ہے اس کو میں نے سپیشلی کیپچر کیا یہ کرین سے جی نال ہے ساتھ اس کی صفائی ہو رہی ہے کرین سے اور ٹانگیں بھی یہاں پہ چلتے ہیں کبھی کبھی لوگ شوکیاں دور پہ چلاتے ہیں بس اب نزدیک یہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں سب سے اچھا پٹرول ملتا ہے سیالکورٹ میں یعنی کہ سب سے اچھا پٹرول ان کا ہوتا ہے ان کی ایوریج بھی بہت اچھی ہوتی ہے ہاں اپنی کاری میں عمومن یہی سے پٹرول ڈلواتے ہیں اور یہ پارکوں کے ساتھ بلکل جو ہے نا فاطمہ جنا جو ہے نا پارک ہے یہ کافی بڑا پارک ہے بہت زیادہ یہ رکبے پہ پھیلا ہوئے اور آج کا لگڈون کی وجہ سے یہ بند ہے اور یہاں پہ لوگیں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ بلکل باہر سے ہو کے باہر سے گھوم کے چلے جاتے ہیں یہ اردکت کے رہائشی لوگ ہیں اندر جو کسی بھی قسم کا داخلہ ممنوع ہے پارک بند ہے بلکل یہاں پہ رونا ختم ہے یہاں پہ تو بہت رونک ہوتی ہے پارکنگ کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی صبح سے میں مارکنگ میں کہی ہوئی تھی یہ بھی تقریباً ساڑھے پان پجے کا ٹائم میں رضوان لینے آئے میں مجھے ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب آئے میں پیشنٹس کو چیک کر رہے ہیں ہم بیٹنگ کے لیے میں بیٹھے ہوئے ہیں پرچی جو ہے ہم نے بنوالی ہے اور ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں لیکن علی کو چین نہیں ہے علی کو بس یہ ہی ہوتا ہے مجھے اتار دے نیچے یہ سارا دن پھرتا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے بس اسی لیے اس کا فیور نہیں کم ہو رہا تو آج ہم کافی پریشان تھے اور اسی پریشانی میں اس کو ہم لیا ہے ہاسپٹل کہ اس طرح نہیں اچھا عید آ رہی ہے پتہ نہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے گئی تو ابھی یہ ویٹ ہو رہا ہے جو نرس ہیں سسٹر ہیں یہ ویٹ کر رہی ہیں اس کا ویٹ ہوگا اس کے بعد تیمپریچر چیک کریں گی اور پھر یہ جو ہے نا اس کی علی کی پرچی اس کے پر لکھتے ہیں گے کہ اس کا ویٹ اتنا ہے اس کا ویٹ اتنا ہے کیونکہ پھر اس کے حساب سے اس کو میڈیسن کی ڈوز جو ڈاکٹر بتائے گا اور یہ اتنا جو ہے نا اندر سے آپ کو فینسی ہاسپٹل نہیں لگ رہا ہوگا یہ بس ایسے ہی سیالکوٹ کے ہاسپٹل جو ہے نا ایسے ہی ہیں لیکن یہاں پہ ڈاکٹرز کافی اچھے بیٹھتے ہیں اور کافی اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہیں پہ لے کے آتی ہوں بڑے بچوں کو بھی اس کو بھی علی کو بھی یہاں پہ ڈاکٹر حالت میں موت صاحب ہوتے تھے پہلے علی دیواروں کو ہاتھ نہیں لگو بیٹا باز آ دے آرام سے بیٹھ جاؤ اس کو پکڑ نہیں آ رہی ہے بھر بخار اس کو ہو جانا ہے یہ جو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کو آفیس ہے ڈاکٹر صاحب کوئی پتہ نہیں کدھر گئے ہیں ہم ابھی ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری کا جب بھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں پھر ہم چیک اپ کرواتے ہیں یہ سامنے بھی ہسپیٹل کا ویٹنگ ایڈیا ہے اور یہاں پہ بھی رش نہیں ہے لیکن یہاں پہ مومن بہت زیادہ رش ہوتا ہے اب جی ہم آ چکے ہیں علی کو چیک کروانے ہماری باری آ گئی ہے اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بقاعدہ پرمیشن لیا کہ ہم یہ ویڈیو بنا لیں انہوں نے کہا ہے کیا جی آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے جیسے ٹھیک ہے بہار تیز ہوتا ہے پھر وہ جدہ نے ڈاکٹر صاحب تو جب وہ ٹھیک ہو جدہ ہے ابھی دو گٹے کنوگروفین کے طلاعہ کے لائے ہیں ابھی کھٹ ہے کھل لے گا کھو دے گا صاحب جب بہار تیز ہوتا ہے پھر گئے گا یہ ڈاکٹر صاحب کے بلکل آفیس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ میں نرسری ہے بچوں کی نیوبورن بچوں کی اس لیے آپ کو رونے کی آواز ہے یہ کافی بچہ بہت زیادہ چیخ چیخ کے رو رہے ہیں چھوٹے بچوں کی نرسری ہے کیونکہ چائل سپیشلیس ٹین ڈاکٹر صاحب اس کی چیسٹ میں کافی پرابلم ہیں کھڑ کھڑ کرتی رہتی ہے آ کرو آ کرو موکولو موکولو اس کے ساتھ مشکل ہے کوئی موکولو بچوں سے بہت آر بچیں بیٹھو میں کھڑ کر رہا ہے نہیں موکولو بچوں سے بہت بہتا ہو موکولو چکا ہے موکولو بچوں سے بہتانے مرشتر ہیں بچوں سے بہتانے ہیں کیونکہ چاہے رہتے ہیں اب علی ٹھیک ہو جائے گا انشاءال اس کو خیبر کیلئے کیا دے گا ڈروفن کالپول سے اس کا بخار نہیں اترتا پہلے وہ بھی دیا ہے کچھ دن یہ دیکھیں بڑا زبردستہ ہسپیٹل ہے ہے سادہ سا ہے اتنا مارڈن آئیز نہیں ہے لیکن ادھر بچے ہمارے کو راما جاتے ہیں ہمیں در ہی آتے ہمیشہ چیلڈرن ہسپیٹل ہے سیالکوٹ کا سیالکوٹ کمپلیکس ادھر پہلے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے وہ اب چلے گئے ہیں یہ نیو ڈاکٹر صاحب آئے میں اور امید ہے کہ یہ بھی اچھے ہوں گے کافی ادھر پہلے ڈاکٹر خالد مہمود صاحب ہوتے تھے پرسوں سے بنیں گے یہاں پر انشاءاللہ 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 شکریہ 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 دیوان دوائیاں لے آئے ہیں اور ابھی انہیں اس بات گوستہ آ رہا ہے کہ وہ بتانی شاہد انجاکشن چھت پر جا کی کہیں ایسے لگوانا ہے شکریہ شکریہ ہمکہ یہ دیکھیں دوائیاں تو کافی زیادہ دے دی ہیں انجیکشنز دی ہیں بہت سارے اچھا نہیں اس کو پتہ ہے ڈاکٹر کو بہتر پتہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں اوپر جا کے انجیکشن لگوا ہے یہ دیکھیں جی علی کی میڈیسن یہ اس کو چار اس نے انجیکشن دیئے تھے جن میں سے ایک ڈوز ہم نے لگوا لی اب تین رہ گئے ہیں باقی ساتھ بخار کی اور انٹی بائٹی کا ہے اب جی ہم اوپر والے پورشن میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ انجیکشن لگوانا ہے اس وارڈ میں انجیکشن لگائیں گی سسٹر اسے سب سے پہلے اس انجیکشن کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹی بائٹی کے اس کو پہلے تھوڑی سی ڈوز لگا کے بچے کو چیک کریں گے کہ بچے کو رییکشن تو نہیں ہوتا سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ دیکھیں جیسے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ اس نے لگا دیا نشان کہ ادھر انجیکشن لگایا ہے اب پندرہ منٹ اس نے ہمیں بٹھایا ہے اور بولا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں گے پناہ منٹ پا کے رییکشن تو نہیں ہوا آمین یہ جو ڈیوٹی پہ انکل بیٹھے ہوئے ہیں کافی تصوری دے رہے ہیں ہمیں یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار سالی کا چیک اپ ہو گیا ہے مکمل طور پہ ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو دو دن یہ انجیکشن لگائیں میڈیسنز پروپر دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ہسپیٹل ہے جہاں پہ میں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہوں یہ شکر اللہ کا علی کو چیک کروا گیا اب ہم گھر پہنچ چکے ہیں نانو نے مارے آنے سے پہلے آلو اور کریلے بنا لی ہیں نانو کو ساتھ اس لیے نہیں لے کے جاتے ہسپیٹل کیونکہ نانو ہسپیٹل جا کے بہت پریشان ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے پہلے میں نے یہ کریلے اور آلو بنائے ہیں کریلے فرائی کر کے رکھے ہیں وقت نے پہلے کے میں نے کہا بڑید پہ پکاؤں گی گوشت وغیرہ زیادہ ڈال کے تو پھر میں نے توڑے سے نکال کے پکا لی ہیں ان کے آنے سے پہلے ہنڈیاں بنایئے پھر آپ یہ روٹیاں بنا رہی ہوں اب یہ بلاگ جو ہے میرا یہی تک رہتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے میں دعا کروں آپ میرے لیے دعا کرنا اگلے بلاگ تک کے لیے اللہ نگے باگ